اسلام علیکم لیڈیز ایڈ جڈمیک ایڈٹس تو آج جوہے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا پی ای میل آنگ وڈس ون فیفٹی تھری کے بارے میں اور کیسے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے مکمل چیزیں سب سے پہلے آپ کو کسی بھی براوزر میں جا کے وہ کیا کرنا ہے یہ سرچ کرنا ہے میں یہاں بھی شیئر لکھ دیتا ہوں یہ آپ کسی بھی براوزر میں اگر لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ لوگوں کے باس اوپن ہوگا گوگل میں یہ ابھی ان کا یہ ایشو بنا ہوئے ہیں کہ یہ نہیں آرہا ٹھیک ہے تو تو تھوڑا اس کے بیگ گراؤنڈ کے میں بتا دیتا ہوں یہ ایک ریگولر کمیشن ہے ٹھیک ہے پاکستان آرمی میں اور جس کو کرنے کے بعد آپ پی ای می میں جلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی انیشنل ٹیسٹ انٹرویو اور کہ آپ کے آئی اس اس بی اس فائنل میڈکل اور ساری چیزیں جوڑنگ لیٹر ملنے کے بعد آپ پی ای می میں جاتے ہیں دو سال کی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے چھے چھے مہینے ایک ٹرم کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار ٹرم کی آپ لوگوں کا ٹریننگ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں سائی سیاری جالی میڈ کرے ہیں اس کے سیاری سنگل جالی ملنے کے پاس آؤٹ ہوتا ہے تو یہاں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہوگا یہ ہے آپ لوگوں کا پی ای امی آنگگی اور اس کے لیے نہیں چھے آؤٹ ہوتا 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 ہے تو یہ اس کورس کے ڈیٹیلز ستارہ سے بیس سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن فیسٹ میں 2024 یہ بہت ضروری چیز ہے آپ اسے دیکھ لیں اور دوسرا اگر آپ شادی شدہ ہے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں میل اپلائی کر سکتے ہیں فیمیلز نہیں 162.5 سیمٹی میٹر 5 پیٹ 4 انجز والے باڈی جن کی ہائٹ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ویٹ آپ کی بی ایم آئی کے مطابق ہونے چاہیے باڈی ماس انٹیکس جو آپ گوگل میں وہ کر سکتے ہیں ابھی دیکھ لیں ریزٹریشن 17 نومبر تک ان کے سٹارٹے 2023 تک ٹھیک ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو جس میں جو ہے only online only آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن recruitment selection center میں بھی کر سکتے ہیں ابھی پریمیلیریٹ ٹیسٹ جو آپ گئے initial ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ انیس جنوری تک ہوں گے ٹھیک ہے 22 نومبر سے انیس جنوری تک آپ جو ہے اپنی پریمیلیریٹس دے سکتے ہیں except such a day and Sunday such a day and Sunday میں آپ لوگوں کا ASRC جو ہے وہ close ہوتا ہے ہو گئے ہو گئے تو gentleman nationality پاکستانی ہی ابلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد eligibility criteria میں آئے تو یہ ساری چیزیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ستارہ سے بئیس سال تک جو ہے FAC والے بچے ابلائی کر سکتے ہیں graduate two year graduation والے یا پاکستان نیوی ائر فورس کے serving personnel وہ ستارہ سے تئیس سال تک ابلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بھی relaxation ہے three months upper or lower کے ٹھیک ہے اس کے بعد graduate جو چار سال graduation کی ہے جس نے BS BA honor کی ہے یا BBA کی ہے یا BBA کی ہے وہ چوبیس سال تک ابلائی کر سکتے ہیں اور ان کی ایج فرسٹ میں دوہزر چوبیس کوپ چوبیس سال ہونے چاہیے ان کے لئے کوئی ایج relaxation نہیں اس کے بعد serving army soldiers simply army کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ وہ پچیس سال تک ابلائی کر سکتے ہیں اور ان کے لئے بھی کوئی وہ نہیں academic جو ہے prerequisites جو ہے وہ FAC میں آپ کے پچپن فیصد نارس ہونے چاہیے اگر آپ بی اے بی اے سی یا بی اے بی اے سی بی اے بی پی اے بی پی اے اس پہ ابلائی کر رہے ہیں تو آپ FAC میں 50% مارکس اگر ہے تو آپ ابلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے serving army soldiers ان کے لئے 50% مارکس required to apply in this particular course اس کے بعد hope certificate جن candidates نے اپنی part first examination pass کی ہے with 60% مارکس اور وہ اپیئر ہوئے ہیں اپنے second year کے exam میں یا اپیئر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بعد میں ان کے exam آ رہے ہیں دیکھ ان apply on hope certificate تو اپنی hit in off institution سے آپ hope certificate بنائیں تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد verification وغیرہ یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اے level students کے details یہاں نہیں کر سکتے اگر دو دفعہ آپ ایسیس بی سے نات رکمنڈ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ تین دفعہ ایسیل ٹیس میں فیل ہوئے ہیں تو آپ ایسیس پلس اکی ایسیس بات نہیں ہو رہے تب آپ apply نہیں کر سکتے ٹھیک اس کے بعد جن candidates نے اپنی آئیس بی دی ہے اور ان کے ایک سو بیس دن پورے نہیں ہوئے تو وہ ایک سو بیس دن کے اندر آئیس بی نہیں جا سکتے ٹھیک ہے apply کر سکتے ہیں لیکن آئیس بی کے اندر وہ نہیں جا سکتے ملپ چار مہینے اگر کوئی dismissed وغیرہ ہے کیونکہ یہ ایشوز آپ کے نہیں ہوں گے پرمنٹ اگر کوئی unfit ہوا ہے یا کسی کا کوئی بیماری وغیرہ ہے ٹھیک تو یہ چیز ہیں اس کے بعد سب سے ضروری چیز جو یہاں لکھا ہے اسیس بی سیلیکشن سسٹم اسیس نیچرل آفیسر پوٹنشل کوچنگ آن اسیس بی ٹیسٹ ایڈورس لی سیمپل بتا دیتا ہوں یہ آپ کو کہہ رائے کہ آپ کسی بھی اکیڈمی سے کوچنگ نہ لیں ٹھیک ہے فیزیکل اکیڈمی میں جا کے اپنے زیادہ پیسے ضائع نہ کرے وہ میں بھی آپ لوگ کو نصیت کرتا ہوں میں نے بہت لوگوں کو ایکس پوز بھی کیا ان کے ان کا حاصل چہرہ بھی آپ لوگ کو دکھایا تو وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس چیز کو چھوڑے اگر پکڑا گئے آپ تو پورے کمیشن کے لیے کر دیے جائیں گے اگر ان کو پتا چلے گیا کہ اس کو بتانے لگا اچھا اس کے بعد ریجسٹریشن ایٹ آرمی ریکومنٹ سیلیکشن سینٹر آپ آرمی ریکومنٹ سیلیکشن سینٹر میں بھی جا کے کر سکتے ٹھیک تو آپ جو ہے سیلیکشن سینٹر میں آپ نے ڈاکومنٹ وغیرہ لے کے اور پرسپیکٹی فیس وغیرہ لے کے آپ وہاں جا کے اب عملائی کر سکتے اس کے بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو گا جس میں وربلز ہوتے ہیں نون وربلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو تیس تیس منٹ میں آپ کو کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے اکڈیمیس کوششن انگلیس سے آئیں گے میتس پاک سٹیڈی سلامیات جن نولیج تو یہاں ایک ضروری چیز یہ ہے کہ جن آپ ایفیسی کے سٹوڈن لے ٹھیک ہے اب ان سارے سبجیکٹ میں جو ہے ایم فیل پی ایش ڈی ہوتا ہے یہ سارے جتنے بھی سبجیکٹ سے کہ آپ کے پاس اتنا نولیج تو نہیں ہوگا تو آپ ایفیسی لیول پہ تیار کر یہ جو فری گروپ میں ہزار آتے ہیں تو ان سے آپ اگر تیاری کریں گے ایٹومیٹی کے لئے آپ فیل ہو جائیں گے اگر آپ کو ایتھنٹک نورٹ چاہیئے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے اگر ٹی سی کینڈی ریٹ سو ریب لائنگ فار پی ای لاؤنگ کور ٹھیک ہے وہ آئی سی بھی گئے ہیں ٹھیک ہے اور ریپیٹر ہے تو ریپیٹر ریپورٹ ریکومنٹ سیلیکشن سنٹر بیڈوین ٹوئنٹی تو تھرٹی نومبر ٹھیک تو بیس سے تیس نومبر کے درمیان جو ریپیٹر سکینڈی ریٹ ہے وہ ریکومنٹ سیلیکشن سنٹر چلے جائے آپ نے آئی سی بی فارم کے لئے اس کے بعد پریمی لائنی سیلیکشن ٹھیک ہے موڈل بیس سیلیکشن فار انٹر سیلیکشن بور ویل بی کیری آؤٹ بین ڈیول بی پرس نی سی ڈیول اگر ہوگی فالو وی بات کر رہا ہے پریم لائنی آپ کے سیلیکشن کس طرح ہوتی ہے یہ آپ کم کم انٹر ویل سی دو سو ایم سی کی اس کا جو ہے آپ کا ریٹن او جن ٹیل جن سٹ اور اس کے بعد میڈیکل اگزیمینیشن بیسک میڈیکل آپ کو گا ہوتا ہے اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرویو اس کے بعد ریٹن انٹلیجنس ٹیسٹ کا دوپارہ انہوں نے منشن کی ہے کہ آپ کے پاک سٹیڈی اسلام یاد انگلش میتھ ان سے آئیں گے ٹھیک ہے اس پائنٹ سکس کلومیٹر آپ کو رننگ کرنی ہوتے آٹھ میرٹ کے اندر اس کے بعد پوش اپس کرنے ہوتے ہیں آپ کو پل اپس کرنے ہوتے کرنے ہوتے یہ ساری چیزیں ان پر میں الگ سے ویڈیو بناوں گا اس کے بعد آپ کا انٹرویو ٹھیک ہے انٹرویو جو ہے آپ کا اس اینڈ آرو ہلے گا ٹھیک ہے تو سیکالوجیس بھی وہاں پہ بیٹھا ہوگا اور بیفور انٹرویو آپ کو دس دس لائنوں کا دو ایسے لکھنے ہوتے ہیں ایک اردو اور ایک انگلیش میں اور پلین پیپر آپ کو دی جاتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش اور اردو کے لئے جو بھی ٹوپک آف دی ہے وہ آپ کو وہاں روم یا ایک زیمینیش حال میں مل جائے گا اچھا بیس نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل آپ کو بارہ نمبر لینے ہوتے ہیں فار یو ایک سروریس سلیکشن بورٹ گائیڈ لائنس یہ ہے کہ آپ کے ایکسپریشن دیکھی جاتی ہے پاور جیوگرافی ہو گیا پاکستان سٹیڈیز ہو گیا ان کے بارے میں آپ ہونا چاہیے جیو میں آپ انہوں کا ورڈ بھی آ سکتا ہے ورڈ جیو نمبر آپ سٹرونگ ہونا چاہیے ایکسٹر کلگر ایکٹیوٹیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو ریکارڈ بھی کیا جائے گا اس انیشل سے ریکمینڈ ہوئے بچے اس 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 بی سے ان کے ریکمینڈیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی فائنل میڈیکل اگزمینیشن کے بعد آپ کی فائنل میرل لس بنا دی جاتی ہے جو آپ نے انیشل سے تک جو پروسس کی ہے وہ اور ڈکومنٹ آپ کے یہ ریکوارڈ ہے اوریجنل سلٹیفکیٹ آپ لائیں گے اوریجنل سلٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کمپیوٹر سین آئیسی آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ اٹھارہ سال کے ہیں اگر نہیں تو آپ کمپیوٹر آئیس فارم بے لے جا سکتے ایک سیٹ آف اٹیسٹ فوٹو کبیز پاسپورٹ سائز کلر فوٹوز اٹسٹ ہونے چاہیے فرنٹ این بیگ بائی پرنسپل اور آف سے تین آپ پکچر لے جائیں گے اٹسٹ کر کے اس کے بعد اوریجنل سلٹیفکیٹ جو اپنے ساتھ لے جائیں گے اوڑ اوڑ ایسی اپ لوگ کا ایکسپٹیبل نہیں ہوگا اس کے بعد ایڈیشنل فرمیشن میں ایڈی ایڈی سلٹیفکیٹ اوڑ پرمیل سلٹیفکیٹ اوڑ 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 اچھا یہ فورن کنٹریز کی کچھ بات ہو رہا ہے اوڑ 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 اگر دیکھیں چھے سو ای پی اے میں جائیں گے لیکن جو ہنڈرٹ کینڈی ریٹس بچتے ہیں ان کو نیکسٹ کورس کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا جائنگ نو پر کلک کرتے ہیں اب سب سے ضروری چیز یہ کیا آپ کیسے ابلائی کر سکتے آپ کورس میں اپ 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 آپ اپ باکستان میں اس کے بعد اپنا فل نیم آپ انٹر کریں گے ٹھیک یہاں میں ڈیٹ آف برت آپ انٹر کریں گے پلیس آف برت اور سی ای سی آپ یہاں پر لکھ دیں گے مدر ٹنگ آپ کون سا ہے جنڈر آپ یہاں پر سلک کریں گے بہت سار تھوڑ بہت نئے چینجز بھی آئیں اس کے بعد میرٹ ہونا چاہیے اس میں وہ کرنی ضرور نہیں ہے ریلیجن اس کے بعد کاسٹ آپ اپنا کاسٹ یہاں پر لکھ ایک ہوتا ہے سیکٹ اسلام کے ازمین آتا ہے سنی شیعہ یہ وغیر کاسٹ کس قبیلے سے کس نسل سے آپ کا تعلق اس کے بھی سب گاز دیں تو وہ چیزیں آپ لگ دیں ٹھیک راجبوت ہوتے ہیں یہ سار چیزیں اب اپنی کانٹیک نمبر انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ایمیل آپ دے دیں اس کے بعد پریویس پریویس اگر آپ کئی فیل ہوئے ہیں جیسے اگر آپ اس سب سے ریکمند ہوئے تو آپ یہ کلک کریں گے اگر نوٹ ریکمند ہوئے تو یہ کلک کریں گے سکرین آوٹ بائی ایسی بی اگر آپ ایسی بی سے کبھی سکرین آوٹ ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی انکلوڈ کر رہے تو یہ اس کے بعد اگر آپ ایسیل ٹیز میں فیل میں تو وہ یہ آپ ایب لائی کر سکتے ہیں تو یہ کینڈی ریٹس جو بلکل فریش ہیں وہ اس کو کلک کر سکتے اس کی آب ایڈریس آپ اپنا پورا ایڈریس دیں گے پروین صاحب کا کون سا ہے دسٹرک کون سا ہے تحصیل کون سا ہے ساری چیزوں کو الگ جو بھی گوگل پر سرچ کر لے جو بھی ڈسٹرک ہے اس کا پوسٹل کو ڈ آپ پر مل جائے گا پوسٹل اور کرنٹ ایڈریس یا جس جو ہے آپ اس میں پوسٹ آفیس کا بھی ایڈریس دے سکتے مطلب پوسٹ آفیس آپ کا کون سا ہے آپ اپنا ایڈریس ایڈیوکیشن ٹائپ جو آپ انٹرمیڈیئٹ ہے آپ ماسٹر ہے پوسٹ ریچویٹ ہے جو بھی زیادہ تر انٹرمیڈیئٹ کے بیرے میں بیس میں کرتے ہیں تو آپ وہ سلکھ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی کو دیکھ لیں کو اپنی لکھ دیں آپ کا کولیفکیشن ڈیس سلکسکیٹ والے وہ کر سکتے ہیں انسٹیٹ میڈیم انگلیش یا اردو میڈیم بلکل یہ ہے اس کے بعد سلکسکیٹ نمبر یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے اس کے بعد سپورٹ سپورٹ میں دیکھیں جو بھی سپورٹ آپ کلتے وہ آپ یہ پر منشن کریں گے اور سکول آرٹی یا نیشنل ٹیم جس میں بھی آپ نے کھیلا ہے تو جس لیول پہ آپ نے کھیلا ہے وہ اور اگر آپ کا کوئی ہے ایوارڈ وغیرہ جو آپ نے اچیف کی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں نمبر آف ایئر پلیٹ کتنے سال آپ نے کھیلا ہے یہ چیز پوزیشن ٹیم آپ کی ٹیم میں آپ کا پوزیشن کیا ہے اس کے بعد نیشنل ٹی ڈیٹیل آپ ضرور آپ پاکستانی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سپورٹ ڈیٹیل سکر کی ذکہ ہے تو آپ دیکھ دیں کوچنگ اکیڈمی سب سے ضرور چیز اگر اگر آپ نے کوچنگ اکیڈمی لی ہے اور اگر آپ نے یس کلک کی تو اگر آپ کہے کہ ہم یوٹیوب سے دہری کر رہے ہیں تو یہ چیز کسی کوچنگ اکیڈمی کو یہاں پر پڑھائی کی ہے تو یہ آپ کو مسئلہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مکمل آپ لوگ کا فرسٹ سٹپ تھا نیکسٹ اوکے یہ نیکسٹ ہی نہیں ہو رہا آئی ہوپ اس کے بعد کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہوں گے اگر کچھ ہے تو وہ دیکھ لیتا ہوں اور آپ لوگ کے لئے اب لائے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اگلی اس میں ایک اوور ویو تھا ٹھیک تو اگر آپ کے کوئی اس کے آباد جو ہے اگر ہم سے وٹسپ پر بھی کنٹک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی انیشل آئیسز بھی تیاری کرنا چاہتے آن لائن تو پھر بھی آپ ہم سے رابط کر سکتے ہیں بس لائک پاکستان زندہ بار پاکستان آرمی پاہند بار